دوستو ارترالغازی سیریز کی پاکستان آمد کے بعد جو جادو اس سیریز نے پاکستانیوں پر کیا ہے اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ہوگا یعنی اس سیریز نے کیسے لوگوں کے ذہن تبدیل کیے اور کیسے پاکستان میں کمیاب ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے لیکن دوستو اس کے باوجود یہ سیریز لوگوں کے دلوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی کرکٹ کے میدان میں بھی اپنے جھنڈے گارنے میں کمیاب ہو گئی دوستو شاہین شاہ فریدی کی ایک بیان کے بعد کیسے ایک نیا ٹاپک چھڑ گیا ہے سوشل میڈیا پر اس پر بات کریں گے لیکن دوستو ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں دوستو ارترالغازی سیریز نے پچھلے ان دو سالوں میں تمام ہی میڈیا پر وہ جھاڑو پھیرا ہے کہ اب ہر جانب صرف اور صرف ارترالغازی کی ہی لوگ گنگا رہے ہیں اور سونے پر سہا گیا ہے کہ یہ ہے بھی اتنی لمبی سیریز کہ اس کو ختم ہوتے ہوئے بھی پورے دو سال لگ گئے تو ایسے میں دوستو بولی ووڈ اور ہولی ووڈ کی اتنا عرصہ دکان بند رہنے کے باعث اب ان کو دوبارہ سے نئے طریقے سے محنت کرنی ہوگی اپنے آپ کو امپروف کرنے کے لیے دوستو ارترالغازی سیریز کی کمیابی کی بہت ساری وجوہات ہیں یعنی ہر انسان اس سیریز کو اپنے حساب سے ریٹنگ کرتا ہے کسی کو اس کی کہانی اچھی لگتی ہے کسی کو اس کی لوکیشن کسی کو گھوڑے اور کسی کو اس سیریز کے ایکشن سینز اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جو صرف ارترالغازی کے لیے اس سیریز کو دیکھ رہے ہیں دوستو ارترالغازی کو اس سیریز میں ایک ایسا شخص بنا کر دکھایا گیا جو کہ بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے اور دور اندیش بھی ہوتا ہے یعنی ہر ممکنہ خدشات کو پہلے سے بھمپنے کی اصلاحیت اس میں ہوتی ہے اس لیے دوستو یہ ایک ایسا سردار دکھایا گیا ہے جو کہ کفار کے سامنے مسلمانوں کی جانب سے ایک ایسی چٹان ثابت ہوا جس کو توڑنا ناممکن ہے دوستو وقت وقت پر اس پر بہت زیادہ ظلم بھی ڈھائے گئے جس میں اس کی فیملی کو بھی نقصان اٹھانا پڑا لیکن پھر بھی اس سردار کو کوئی بھی طاقت زیر نہیں کر سکی کیونکہ دوستو اس سیریز میں واضح دکھایا گیا ہے کہ ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے میدان میں کود پڑتے اور اس میں ان کو فتح نصیب ہوتی اس کے ساست دوستو ارترالغازی کے وہ سپاہی جو کہ اپنے سردار کے ساتھ ہمیشہ سے ہر جنگ میں رہتے اور ان کا ہر حکم بجا لاتے ویسے ارترالغازی سیریز کی کمیابی میں یا اس کہانی کو خوبصورت بنانے میں اس کے سپاہیوں کا بھی بہت بڑا رول ہے دوستو اسی کہانی کو یعنی جو میں نے بتائی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاہین شاہ افریدی نے بھی ارترالغازی کو ایک زبردست خراج تحسین پیش کیا اصل میں دوستو ہوا کچھ یوں ہے کہ ایک پروگرام میں شاہین شاہ افریدی سے ایک انٹرویو لیتے ہوئے جب مذبان نے پاکستانی ٹیم کے کپتان بابر آزم کے حوالے سے بات کی تو شاہین شاہ افریدی کہنے لگے کہ بابر آزم ہمارے لیے ارترالغازی ہے اور ہم سب اس کے سپاہی ہیں اور ہم بھی ویسے ہی اس کا حکم مانیں گے جیسے ارترالغازی کا اس کے سپاہی مانتے ہیں دوستو اس انٹرویو کے بعد ایک نئی بحث چھڑ پڑی ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آن ائر ارترالغازی کو پرموٹ نہیں کرنا چاہتے یا وہ نہیں چاہتے کہ یہ نام یعنی جو اب برینڈ بن چکا ہے ارترالغازی کا وہ اب مزید کسی چینل پر کوئی بھی داد سمیٹے لیکن دوستو اب جب ارترالغازی سیریز پاکستان میں کچھ ہی لوگوں کو چھوڑ کر جب ہر جانے بھی اتنی چل رہی ہے یعنی ہر شخصی اس کو دیکھ رہا ہے تو پھر چاہے وہ کسی پرورام میں بیٹھا ہو یا کسی دوست کے پاس وہ تو اس کی تعریف ہر صورت کرے گا چاہے کسی کو اچھی لگے یا نہ لگے دوستو شہین شاہ فریدی کے اس بیان کے بعد جہاں پر لوگ اس پر کافی تنقید بھی کر رہے ہیں وہیں پر زیادہ تر لوگوں نے ان کی اس بات کو خوب سراہا اور زوردست انداز میں ان کی اس بات کو ٹاپ ٹرنڈ پر بنایا دوستو ان کی اس بات سے یہ واضح ہے کہ یہ سیریز نے پاکستان کے گرونڈز کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا اور اپنے سارے مخالفین کی شہین شاہ فریدی کے ذریعے چھکے چھوڑا دیئے دوستو آپ شہین شاہ فریدی کے اس جملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا آج تک کیلئے اتنا ہی اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سی ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ